بھارت میں رہ رہے روہنگیہ مسلمانوں کے لیے کیا چھ دن ختم ہو گئے؟ یہ سوال اس لیے کیونکہ پہلی بار سات روہنگیہ مسلمانوں کو واپس میامار بھیجنے میں سرکار نے کامیابی حاصل کر لی ہے ان سات روہنگیہ مسلمانوں کو منیپور کے مورے بورڈر سے واپس میامار بھیج دیا گیا یہ یاچکہ فائل کری گئی کہ ان کو ڈپورٹ ابھی نہ کیا جائے اس پر آج بھارت سرکار نے ایک چھوٹا سا حلف نامہ دیا کہ نہیں یہ لوگ تو خود ہی واپس جانا چاہتے ہیں یہ ایک unfortunate decision اور development ہوا ہے سپریم کورٹ کا تو سات روہنگیہ مسلمانوں کو بھارت سے میانمار واپس بھیجنے سے روکنے کے لیے وکیل پرشاند بھوشن کی یاچکہ سپریم کورٹ نے خارج کر دی کورٹ نے کینڈر اور یاچکہ کرتا کی طرف سے اپنے اپنے ترک دیے مسئلن پرشاند بھوشن نے میانمار کے حالت کو خراب بتایا لیکن کینڈر نے کہا کہ میانمار مان چکا ہے کہ یہ ساتوں اس کے ناغرک ہیں پرشاند بھوشن نے کہا کہ ان سات روہنگیہ مسلمانوں کو جبرن واپس بھیجا جا رہا ہے تو کینڈر نے کہا کہ میانمار انہیں واپس لینے کو تیار ہے پرشاند بھوشن نے کہا کہ اگر ساتوں روہنگیہ مسلمان یہی رہنا چاہیں تو انہیں شرنارتی کا درجہ دیا جائے کیندر نے کہا کہ ساتوں کے استھائی یاترہ کے دستاویز تیار ہیں سنوائی کے دوران ہی پرشاند بھوشن نے جب کورٹ سے یہ کہا کہ ان کے جیون کی رکشہ کرنا کورٹ کی ذمہ داری ہے تو بینچ نے کہا ہم اپنی ذمہ داری اچھی طرح جانتے ہیں آپ ہمیں یہ بتانے کی کوشش نہ کریں ظاہر ہے کیندر کے لیے ساتھ روہنگیا مسلمانوں کی واپسی ایک بڑی کامیابی ہے کیونکہ کیندر باقاعدہ سپریم کورٹ میں روہنگیا مسلمانوں کو دیش کے لیے گمبھیر خطرہ بتا چکا ہے بھارت میں قریب چالیس ہزار روہنگیا مسلمان ہیں ایسے میں انہیں بھی سمجھ آ رہا ہے کہ ان میں سے کئیوں کو اب بھارت چھوڑنا پڑ سکتا ہے جانے کے لیے تیار ہے لیکن تھوڑا انشاءاللہ آپ سوش شمس کے دے دو اس کو اگر وہاں پہ ایسے ڈال دیں گے تو ہم لوگ یہاں پہ مار ڈالو آپ لوگ صرف ہمارا انصاب دلاؤ انصاب دلاؤے گا تو ہم لوگ وہاں حالت ٹھیک ہو جائے گا ہم برمشے لے جائیں گے ہم کو کسی کو بھگانے کا ضرورت نہیں ہے یہ ہے ای بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے